السلام علیکم مناظرین میں خیریت سے ہوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے اور میں آپ لوگوں کی خیرکت کے لیے کم و بیش روز آنا دعا کرتا ہوں کہ ہمارا رب ہم کو ہر بلا ہر مسیرس سے بچائے اور سیدھے راستے پر چلنے والا بنائے وہ راستے پر جو راستہ اس نے پسند دیا میرے دوستو ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی جنگ کے دوران سفر کر رہے تھے اور سفر میں راستے میں سمندر پڑ جاتا ہے جبکہ کوئی اور راستہ نہیں ہوتا کہ وہ اس بار سے اس بار ہو جائیں اور نہ تو کوئی اسباب ان کے پاس ایسا ہوتا ہے نہ کشتی ہوتی ہے نہ جہاز ہوتا ہے نہ کوئی راستہ ہوتا ہے جس سے وہ بار ہو جائیں اس بار سے اس بار میرے دوستو لیکن وہ اسباب اختیار تو ضرور کرتے تھے لیکن ان کی نکاح جو اپنے رب ہوتا ہے ان کا ایمان کامل تھا کہ بگر اسباب کے سب کچھ کرنے پر قادر ہے لیکن ایسا بھی نہیں اسباب رہتا تھا تو اسباب کو اختیار بھی کرتے لیکن اسباب نہ رہنے پر گھبراتے تھے ڈرتے نہیں تھے وہ اپنے رب کی طرف نکاح لے جاتے تھے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات صرف اصدر پر دار کی ہے میرے دوستو سمندر جو ہے دوبانے میں ہم سب کے لب کا محطہ ہے کہ جب تک مو نہ چاہے کوئی دوب نہیں سکتا جب تک مو نہ چاہے کوئی آگ میں جل نہیں سکتا جب تک مو نہ چاہے کوئی چھوڑی کسی کو کاٹ نہیں سکتا آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ بہت لوگوں پر حملہ کرتے ہیں لیکن وہ بچ جاتا ہے بہت سے لوگ دوبتے ہیں لیکن وہ بچ جاتے ہیں بہت سے لوگ آگ میں گھر جاتے ہیں لیکن وہ بچ جاتے ہیں دوسرے لوگ کہتے ہیں ایسے بچ گئے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے اس میں تو بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا ایسے لوگ بولتے ہیں میرے دوستوں ہماری نگاہ ہم سب کے رب پر ہونی چاہیے کہ وہ جو چاہیں گے وہ ہو میرے دوستوں اس وقت یہ بات تیپائی کہ اسی سمندر میں جب سمندر محتاج ہے ہم سب کے رب کا تو یہ سمندر ہمیں ڈوبا نہیں سکتا ایتنا کامی لیکن تھا لیکن ایک ضروری بات جو بیوڈیو بنانے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں اس موقع پر یعنی سمندر میں کھوڑے کو ڈالنے سے پہلے یعنی سفر کرنے سے پہلے ایک اعلان ہوتا ہے جو ضروری ہے آپ تک پہشانہ اور میری بھی اس میں اصلاح ہے اور آپ سب کی بھی اصلاح ہے اور سارے امت مسلمہ تک سارے عالمی انسانیت تک یہ بہت بڑی بات ہے قدم کے ڈالنے سے پہلے یہ اعلان ہوتا ہے کہ سب کا دل سب کی طرف سے صاف ہے علماء فرماتے ہیں کہ سب کا دل سب کی ساٹھ ہزار کا لشکر ہے سو دو سو چار سو ہزار کا نہیں ہے اتنا بڑا مجمع جس میں شدت لازم ہے یعنی انتشار لازم ہے ایک دوسرے کے بیٹھنے میں ایک دوسرے کے سونے میں ایک دوسرے کے کھانے پینے میں ساٹھ ہزار کا لشکر ہے کس تو توتو ممے کس تو حسد جلن کپٹ تو ہوئی جاتی ہے لیکن ساٹھ ہزار کے لشکر سے یہ آواز آئی کہ ہم سب کا دل ایک دوسرے کی طرف سے صاف ہے نہ کوئی جلن ہے نہ کوئی حسد ہے نہ کوئی کپٹ ہے میرے دوستو کتنی بڑی بات اس کے بعد گھوڑے کو سمندر میں ڈالا ہے سمندر میں ڈالنے کے بعد ایک اور چیلنج ایک صحابی کا پیالہ گر جاتا ہے اور وہ صحابی فرماتے ہیں اے سمندر میرے پیالے کو واپس کر دیں میں تو کل قیامہ کی دن مجھتے ہی شکایت کروں گا کہ اللہ میں تیرے راستے میں جا رہا تھا اور میرا پیالہ گر گیا تھا مجھے سمندر میں واپس نہیں لیکن سمندر ہم سب کے رب کے حکموں کا متاج ہے میرے دوستو صحابہ کی جماعت جب جو ہے کنارے پہوچھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ پیالہ بھی کنارے لگاؤں ایک ایسی قدرت و طاقت ہے میرے دوستو ہم سب کے رب کی اس کا ہمیں احساس کرنا ہے اور اس واقعے کی ایک ایک بات پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے اور عمل بنانا ہے اور دوسروں میں شیئر کرنا ہے اسی لئے کہا دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرِ ظلمات میں دولا دیئے گوڑے ہم نے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے آپ پانی میں اپنے قدم کو ڈال کر دیں میرے دوستو لیکن اصباب رہتے ہوئے آپ کو اصباب اتحار کرنا پڑے گا اور اصباب کے اتحار کرنے میں بھی پورا یقین یہ ہو کہ اس پانی میں جو میں ڈوبا نہیں ہوں یہ ہم سب کے رب کی قدرت ہے یہ نائے پر جو میں بیٹھا ہوں کہ کشتی پہ جو میں بیٹھا ہوں میں ڈوب سکتا ہوں سکنڈ بھی نہیں لگے گا آپ کو ڈوبنے میں لیکن ہم سب کا رب ہمیں بچائے ہوئے ہیں ہمیں تھامے ہوئے ہیں جب لہریں اٹھتی ہیں سمندر میں تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے اور ایسے جہاز اور ایسی پیشتیاں پتہ نہیں کتنی بلٹ بلٹ جاتی ہیں اور لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اس لئے ہمیشہ اپنی نگاہ ہماری ہم سب کے رب پر اس لئے کہ کرنے دھنے والے ذات صرف اور صرف ان کی ہے میرے دوستو ساری انسانیت کو اس بات کا یقین کرنا چاہیے اور کرتے بھی ہیں لوگ کم و بیش مجھے لگتا ہے کہ 30 سے 90 فیصد لوگ اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ کرنے دھنے والی جو ذات ہے نفع نقصان کی جو ذات ہے وہ صرف اور صرف ہم سب کے رب کی ہے صرف کے مالک اور خالق کی ہے میرے دوستو بیڈیو کو شیئر کرو اور چینل کو سفترائب اس لئے پر ہو کہ ہم نئے ہیں نئے چینل پر آئے ہیں اگر آپ حوصلہ نہیں دیں گے آپ حمد نہیں دیں گے تو ہم آگے پیسے جا سکیں گے ذریعے کے طور پر ہمیں ایک دوسرے کا ہلپ کرنا ہے سپورٹ کرنا ہے میں بہت بڑا جانکار تو نہیں ہوں لیکن کوشش کر رہا ہوں جو کچھ میرے پاس ہے میں دوسرے تک کوشش آنے والا بن جاؤں میرے دوستو السلام اللہ